بزرگو اور بھائیو قرض ہر دور میں ایک سنگین مسئلہ رہا ہے اور آج بھی ہے لہذا اس کے احکام و مسائل سے ہمیں نابلد نہیں رہنا ہے بلکہ سیکھنا ہے جاننا ہے ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم سے لغدش ہو جائے کہیں ہم سے کوتاہی ہو جائے اور ہم پریشانی میں مبتلا ہو جائیں میں ذرا سی توجہ آج آپ تمام حضرات کی اپنی مارکیٹ کی طرف اپنی بازار کی طرف لے چلتے قرض کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے ایک ایسا شوشہ ہے کہ اگر آپ چند تاجروں سے چند بیوپاریوں سے چند کاروبار اور تجارت کرنے والوں کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں ان سے بفتو شنید کریں ان کے معاملات کو سنیں تو بلکل یہ شکوہ لوگوں کی زبانوں پر ہے میں نے اس کو محسوس کیا ہے میں نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ مارکیٹ میں کاروباری ایسے بھی ہیں کہ ان کے معاملات ساف نہیں ہیں قرض کسی سے لے بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرض انہوں نے کسی سے لیا ہے لیکن جب ان کے پاس ادائیگی کی کوئی صورت باقی نہ رہی تو انکار کر بیٹھیں بساوقات ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے سامنے والے سے قرض لیا ہے لیکن دل اس کو ادا نہیں کرنا چاہتا ہے اس وجہ سے رقم موجود ہونے کے باوجود چیز موجود ہونے کے باوجود بمبئی کے زبان میں کہتے ہیں کہ اسے ترخاتیں نہیں دیتے جبکہ ان کے پاس وہ روپیا پیسہ موجود ہے ان کے پاس دینے کے لیے وہ رقم موجود ہے لیکن جان بوجھ کر کے نہیں دیتے کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دینے کا تو ارادہ ہے لیکن جس وقت پر جس ٹائم پر انہوں نے سامنے والے سے وعدہ کیا ہے جس کی رقم انہوں نے لی ہے وہ نہیں دیتے بلکہ کافی رولنگ کرتے ہیں جان بوجھ کر کے اس کو فیلاتے ہیں انتظام ہونے کے باوجود اس کو نہیں دیتے اور کافی وقت بیٹھ جانے کے بعد اس کی رقم اس کو واپس کیا تینوں صورتیں جو میں نے آپ پہ سامنے مارکین کے سسلے میں کاروبار کے سسلے میں بیان کیا ہے میں نے بزرگوں اور دوستوں یہ معیوب ہے شریعت کے اندر شریعت اس کو پسند نہیں کرتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی